مہوڑا اس وقت اس وقت پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہوگا جہاں عدلیہ کی آزادی پہ دہستگردانہ حملہ ہو چکا ہے اس کی تفصیلات میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس دہستگردی تک پہنچنے سے پہلے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آج صبح سہری کے وقت دہستگردوں نے میرے گھر پر حملہ کیا پیٹرول بم پھینکے گاڑیوں کو آگ لکانے کی کوشش کی کہ ہم یہاں سپریم کورٹ میں ہیرنگ میں نہ پیش ہو سکیں دو موٹر سیکلوں پہ چار دہستگردائے پیٹرول بم پھینکے اور پھر فائرنگ بھی کی تین فائر جو ہیں میرے گھر کو لگے شکر الحمدللہ وہ پیٹرول بم جو ہے وہ اپنا کام نہ دکھا سکے ورنہ شاید میں لیڈ پہنچتا یہاں سپریم کورٹ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اب بات کرتے ہیں آگے اور میں بتاتا جلوں آپ کے سامنے اس کی ایف آئی آر تیار کر لی گئی ہے اور ایف آئی آر اس ملک کے وزیراعظم سمیت ان سب لوگوں کے خلاف دار کی جائے گی جو اس وقت اس ملک کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں نام باقاعدہ تیہ کر لیے گئے ہیں مجھے پولیس روکلے کی کوشش کی کہ پرچہ درج کرا کے جائیں میں نے کہا نہیں پہلے ہم سپریم کورٹ جائیں گے پرچہ اس کے بعد درج کرائیں گے آج پاکستانی تاریخ ایک اہم اور پہ آگئی ہے کہ جہاں عدلیہ کی آزادی کا فیصلہ ہونا ہے کہ عدلیہ آزاد ہیں یا چند پارلیمنٹیریاں آزاد ہیں اور یہ جو مرضی کہیں ان کی منمانی ہوتی رہے بنیادی طور پر یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے بل جو ہے دو ہزار تئیس کو چیلنج کیا گیا ہے دو آئینی ترخواستیں ہم نے دائر کی ہے عبداللہ ملک میرے ساتھ کھڑے ہیں راجہ عامر صاحب نے اس میں باقاعدہ مدعی ہیں علاوہ زی چودری غلام حسین اور سمی ابراہیم کی طرف سے ترخواست دائر کی گئی ہے موقف کے آزاد روز سننی چیئے گا موقف بڑا واضح ہے سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار ہے آئین کے آرٹیکل ایک سو اکانوے کے تحت یہ اسی طرح سے ہے جس طرح پارلیمنٹ میں بیٹھے نیشنل اسیمبلی کے رولز بنانے کا اختیار پارلیمنٹیری ان کو ہے وہ عدالتے رولز نہیں مراتی ہیں اسی طرح سینڈ کے سبائی اسیمبلیوں کے وفاقی حکومت کے اور سبائی حکومت کے تو سپریم کورٹ کے رولز بن چکے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ تین سو چھے آ چکا ہوا ہے جس کے تحت بینچ بنانے کا اختیار چیز اسیز کا ہے روستر بنانے کا اختیار ان کا ہے اس کے بعد دوبارہ چھے چار اپریل کو چھے میمبر بینچ نے بھی یہ فیصلہ کر دیا تو اب یہ کون ہوتے ہیں عدالتوں کے معاملات میں مداخلت کرنے کے لیے آرٹیکل ون نائنٹی ون آرٹیکل ون فارٹی ٹو آرٹیکل سیونٹی کی انٹری اگر فیفٹی فائیو کو سامنے رکھے دیکھیں صرف عدالتوں کا ہے یہ عدریہ کی ازادی میں مداخلت ہے ایک سوال جو سارے پوچھتے ہیں اس کا جواب میں پہلے ہی دے رہتا ہوں آپ کو کہ یہ قانون ابھی بنا نہیں ہے چیلنج کیوں گے کیا جا سکتا بڑا آسان سا جواب ہے حسوہ بل آپ کو یاد ہوگا دو ادار پانچ کے اندر وہ ابھی ایک بل تھا اور بل کو چیلنج کیا گیا اور بقیدہ وہ روک دیا گیا نوید ملک کا ایک کیس ہے اور یہاں ہم کب آئے ہیں جب پارلیمان کے مشترکہ اجلاس نے اس بل کو پاس کر لیا ہے اب آرٹیکل پچھتر کے پاس تحت صدر نے پاکستان کے پاس دس دن میں اس کو صرف نفاز کرنا ہے یعنی بل جو ہے وہ بقاعدہ ایک قانون کی شکل میں بن گیا ہے اس کے نوٹیفیکشن کی حد تک بات آنی ہے پارلیمان نے اپنی بل دے دی ہے وہ الہدہ بات ہے کہ یہ جمہوری پسند ملک میں پارلیمان پوری نہیں ہے جہاں اپوزیشن ہی نہیں ہے وہ پارلیمن کیا فیصلہ کرے گی اور بات بڑی سمپل سی ہے اور میں نے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے پھر کہتا ہوں میں عمران خان صاحب کو کنونس کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آرٹیکل وان فورٹ ایٹی فور تھری میں کوئی اپیل کا اختیار دیا جائے تو آئیں مل بیٹھ کے اس میں ترمیم کریں آئین میں آپ آئین میں ترمیم کریں گے تو آپ اپیل کا رائٹ مل سکتا ہے تو یہ ہیں وہ باتیں انشاءاللہ ہم عدالتوں سے گزارش کرتے ہیں اور ہم عدالت سے امید رکھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ انصاف رام کریں گی آئین پاکستان آج پھر دستکت دے کھڑا ہے پاکستان کی برادری پاکستان کی وکلا برادری وہ دستک دیئے کھڑی ہے کہ ہماری ریڈ لائن جو ہے نہ صرف چیف جسٹس ہے بلکہ ہماری سپریم کورٹ بھی ہے آچھا یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا بہت اچھا سوال آپ نے کیا سات رکنی بینچ جو ہے وہ از خود نوٹس کے بارے میں ان کے کوئی تحفظات ہوں گے اپنی جگہ پر لیکن میں نے پھر وہی بات بتا دیا آپ کو کہ پی ایل ڈی دو ہزار دو سپریم کورٹ تین سو چھ اور چار میمبر بینچ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بینچ بنانے کا استحقاق چیف جسٹس کو ہے میں اب مثال کے طور پر وزیراعظم کمیٹیاں بناتے ہیں وزیراعظم مختلف وزراء کو رکھتے ہیں کبھی ہم نے سوال کیا کہ یہ وزراء کیوں نہیں رکھے وہ وزراء رکھ لیں اور یہ پارلیمان کون ہوتی ہے کراہدادوں کے ذریعے یہ سارے قانون کو اور فیصلوں کو مسترد کرنے والی سپریم کورٹ نے ایک موقع دیا ان کو الیکشن کرانے کے حوالے سے آجائیں پیار محبت سے پیسے ٹرانسور کر دیں یہ پیسے کو بہت بڑے نہیں ہیں یہ الیکشن کے لیے آپ کو ہر بجڈ میں رکھنے پڑتے ہیں نہیں دینا چاہتے وہ علیہ دا بات ہے اگر آپ کل نہیں دیں گے تو پھر تیاری رکھئے گا وزیراعظم صاحب یوسف عزق گلانی کو بھی میں نے ناہل کروایا تھا اب اگلی باری کہیں آپ کی نہ ہو سر یوسف عزق گلانی کا معاملہ آپ نے چھیڑا وزیراعظم آزاد کشمیر کو بھی ناہل قرار دے دیا گیا اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں میں باتیں بادے ہیں جو آئین توڑے گا جو توہین کرے گا جو اس طرح کے معاملے لے کر آئے گا تو آئین نے اپنا راستہ لینا ہے اب اس میں عدلیہ کو اپنی ازادی برقرار رکھ رہی ہے ایڈمنسیشن آف جسس برقرار رکھ رہی ہے میجسٹری آف لاو برقرار رکھ رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آزاد کشمیر کی کوٹوں نے آئین کی بالا دستی قائم کی ہے پاکستان بھی اسے آئین کی بالا دستی میں پیشے نہیں اٹے گی